السلام علیکم کیسے ہیں ребята آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں گا اپنی سہری روٹین پہلے میں نے افتار روٹین شیئر کی تھی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئری روٹین بھی شیئر کری ہوں آج میں سہری میں بنا رہی ہوں شامی کباب اور پراتھے شامی کباب کی میں نے جو رمضان پروپریشن کی ویڈیو شیئر کی تھی تو اس میں شامی کباب میں نے بنائے تھے اور نگٹس بنا کے کی ریسپی بھی بتائی تھی کہ میں نے فریزر کر کے رکھے ہیں تو وہی شامع کباب ہے میں فرائی کر رہی ہوں اور یہاں تھوا بھی میں نے گرم پہ رکھا ہوا ہے سلو فلیم پہ اور یہاں میں گھی بھری ہوں لیئر لگا رہی ہوں پراتھو کے لیے کے ساتھ ساتھ سارے کام چل رہے ہیں کباب بھی فرائی ہو رہے ہیں اور میں پراتھو میں یہاں پہ لیئر بھی لگا کے رکھ رہی ہوں ایک روٹی بنائی ہے میں نے اور اس کے بعد اب میں پراتھے بنانے سٹارٹ کر دیئے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ کباب بھی فرائی ہو رہے ہیں جب تک کباب فرائی ہو رہے ہیں میں پراتھے بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ رمضان بہت جلدی گزر رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ یہ بات فیل ہو رہی ہے کہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ٹائم اتنی تیزی سے جلدی گزر رہا ہے تو جلدی جلدی رمضان گزر رہے ہیں بس تقریباً بارہ دن ہی گیارہ دن رہ گئے ہیں رمضان کے ختم ہونے میں ٹی مبارک مہینہ بھی بہت جلدی اور تیزی سے گزر گیا ہے اور یہ بھی کہ مارکٹس جو ہیں وہ کھل گئی ہیں پانچ بجے تک مارکٹس کھلی ہیں کہ شام آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مارکٹیں کھلیں گی تو ساری مارکٹس نہیں کھلی شاید تھوڑی مارکٹس ہی کھلی ہیں اور میرا بڑا دل ہے کہ میں بھاڑ جاؤں مارکٹس میں اور شاپنگ کروں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی تو ٹائم بھی نہیں ملتا کیونکہ اتنی جلدی ہی لوگ ڈاؤن بند ہو جاتا ہے شام پانچ بجے تک کا ٹائم ہے میری کیوٹی پائی ابھی تک جاگ رہی ہیں یہاں یہ پیروٹس ہیں میرے تو یہ ان سے کھل رہی ہیں میٹھو سے اور یہ صبح پھر پانچ بجے اپنے گھر جاتی ہیں اور سوتی ہیں تو یہ پراتے بھی یہاں پہ بن رہے ہیں اور کباب جو پہلے میں نے فرائے کرنے کے لئے رکھے تھے وہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد دوسرے کباب فرائے کرنے کے لئے رکھے ہیں اور یہ یہاں مٹھو سے کھیل رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بلکل بھی ابھی نیند نہیں ہے یہ پانچ بجے تک یہیں رہتی ہیں اس کے بعد پھر ہی اپنے گھر جاتی ہیں سونے کے لئے سارے بچے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں سیری میں اور سب سیری کر کے ہی صبح سوتے ہیں تو یہاں پراتے بھی تقریباً بن گئے ہیں سارے اور کباب بھی فرائے ہو رہے ہیں کباب فرائے ہو جائیں گے اور پراتے بن جائیں گے تو اس کے بعد سسٹر چائے بنائیں گی اور اس کے بعد میں بناؤں گی انڈے والے پراتے مجھے انڈے والے ساری کباب مجھے انڈے والے کباب شامی کباب یعنی انڈے کی کوڈنگ ہو کر بہت پسند ہیں تو یہاں سارے کباب تقریباً بن ہی رہے ہیں پراتے بھی بن گئے ہیں جو پہلے میں نے فرائے کر نکلے رکھے تھے کباب وہ میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں تو بس یہ لاس پراتا ہے یہ بن جائے گا اس کے بعد پھر میں انڈے کی کوڈنگ کروں گی کباب پر تو پراتے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کباب بھی ہاں پر فرائی ہو گئے ہیں باقی جو پہلے میں نے کباب فرائی کیا تھے وہ میں نے پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور سیسٹر نے چائی بھی پکنے کے لیے رکھ دی ہے یہاں میں دو انڈے بیٹ کر رہی ہوں اس میں میں نے نمک اور تھوڑی سی کالی مش پاڈر مکس کیا ہے اسے بیٹ کر کے میں انڈے کی کوڈنگ کروں گی کباب پر شامی کباب پر انڈے کی کوڈنگ والے شامی کباب مجھے بہت پسند دے تو یہاں میں تین کباب میں انڈے کی کوڈنگ کروں گی باقی تو سارے سادھی ہی ہیں اور چائی بھی سائٹ میں پک رہی ہے میں نے انڈہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے انڈے کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر میں کباب رکھ کے اس کی کوڈنگ کر دوں گی یہ دیکھیں انڈہ فرائی ہو گیا ہے اس میں اپنے کباب رکھ کے اس کی کوڈنگ کروں گی پرسنلی مجھے بھی اس طرح سے کباب انڈے کی کوڈنگ والے بہت پسند ہیں آپ لوگ بھی ٹائے کیجئے گا اس طرح سے شامی کباب میں انڈے کی کوڈنگ کر کے بہت ہی مزید کے لگتے ہیں یہ آپ پراتے کے ساتھ تو بہت زیادہ مزید کے لگتے ہیں تو ساری چیزیں تقریباً ریڈی ہیں کباب بھی ریڈی ہیں بس یہ کوڈنگ والے رہ گئے تھے یہ بھی تقریباً ریڈی ہیں اور یہ کہ عید کی شاپنگ بھی ساسا چل رہی ہے ویسے تو مارکٹ کھل گئی ہیں لیکن کب تک کے لئے کھلی ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو میں نے بھی تھوڑی عید کی شاپنگ کی ہے آن لائن بھی ڈریس مگایا تھے یعنی عید کا ایک ڈریس میں نے آن لائن بھی مگایا تھا اور اس کے علاوہ اب بھی مارکٹ کھلی ہیں تو پھر مارکٹ کا جہاں وہ چکڑا آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا فرائٹی مارکٹ میں آئی ہوئی ہے تو یہاں کباب فرائی ہو گئے ہیں اسے اب میں پلیٹ میں نکال لوں گی آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں نے عید کی شاپنگ کی تو کیا ڈریس عید کا جو ہے وہ بنایا ہے اور کہاں سے جو ہے وہ کس مارکٹ سے شاپنگ کی ہے تو آپ لوگ بھی شیئر کیے جائے گا کمنٹ کر کے تو چائے بھی تقریباً بن گئی ہے ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں یہاں پہ تیار ہیں کباب بھی تیار ہیں اور انڈے والی جو کباب بنائے تھے وہ بھی پراتھے بھی اور سجی کا حلوہ بنائے تھا سسٹر نے چائے بھی تیار ہیں سسٹر چائے نہیں کر لئی ہیں اور یہ تھی آج کی سہری کی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو ساری چیزیں بن گئی ہیں اور کباب بھی میں اب چاہ چکے ہیں بھیجوں گی اور نیبرز میں بھیجوں گی اور اس کے بعد پھر سب سہری کریں گے اور فجر کی ازان ہو جائے گی تو پھر نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سونگی تیاری ایک چھوڑا سا ویلوگ تھا جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا زہری روٹین کا تو آپ کو میری ویڈیا اچھے لگیا ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعوی میں یاد دکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ